موسیقی یوکرین کا حال کچھ ایسا ہے کہ اس کے ایک طرف ہوا ہے دوسری طرف کھائی ہے یوکرین اگر یودھ سے پیچھے ہٹتا ہے تو یوکرین کی محنت اس کے سینکوں کا سنگھرش یوکرین کے جانمال کو ہوا نقصان سب کچھ ویرث چلا جائے گا اور دوسری طرف یوکرین یودھ جاری رکھتا ہے تو اس کا روس سے جیت پانا مشکل دیکھ رہا ہے یوکرین کے راجپتی بلادمیر جلینسکی نے خود اس بات کو سویکار کیا ہے کہ اگر انہیں تدکال پشمی مدد نہیں ملتی ہے تو وہ روس سے یودھ نہیں جیت پائیں گے دراصل یوکرین لمبے سمجھ سے ہتھیاروں کی کمی سے جوج رہا ہے ہتھیاروں کے سنگ کٹ کے چلتے وہ روسی ہنگلوں کا جواب نہیں دے پا رہا ہے جب سے یوکرین کے ہتھیار ختم ہونے لگے تب ہی سے وہ چلا چلا کر سہیوگیوں سے سین ہتھیار مانگ رہا ہے یوکرین کو پشم سے مدد کی پوری امید تھی لیکن اسے اب تک ہتھیار اور دھن نہیں ملا حالاکہ اب یوکرین نے ہتھیار کے لیے گھڑانے کی جگہ پشم اور یورپی سنگ کو دوشی ٹھہرانا شروع کر دیا ہے جلینسکی نے دعویٰ کیا کہ پریابت ہتھیار اور دھن اپلافت کرانے میں پشم کی وفلتہ ہی یوکرین کو ملنے والے جھٹکے کا ایک ماتر کارن ہے جلینسکی نے بودھوار کو بروزلز میں دو دیوستیر شکر سمیلن میں ورشت یورپی ادھکاریوں کو بتایا کہ پشم دوارہ ہتھیاروں کی سپلائی میں کمی اور یورپی سنگ کے ادھورے وادوں سے روس کو یودھ میں بڑھت ملی ہے اس دوران انہوں نے ایک بار پھر دور آیا کہ ان کے دیش کو روس کے ساتھ یودھ جاری رکھنے کے لیے ادھک پشمی مدد اور ویتی سہایتہ کی ضرورت ہے جلینسکی نے کہا کہ ہم نے ابھی تک یورپی سنگ کے دس لاکھ توب کھانے کے گولے نہیں دیکھے جن کی کافی زیادہ چرچہ ہوئی تھی اس کے علاوہ بھی کئی ان دیشوں دوارہ کیے گئے وادے بھی ابھی تک پورے نہیں کیے گئے انہوں نے کہا کہ جب ہتھیار ہی نہیں ہے تو سینک یودھ کیسے لڑے انہوں نے کہا کہ اب روسی سینہ ہتھیاروں سے جڑے لگوک ہر چیز میں طاقتور ہے اور آکاش میں کام کرنے کی کشمتہ یعنی ایر ڈیفنس میں بھی وہ طاقتور ہے اور یہی کارن ہے کہ وہ ہر مورچے پر ہم پر دباؤ بنا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جلینسکی نے دعویٰ کیا کہ روسی راشپتی بلادیمیر پتن کا ماننا ہے کہ وہ اپنے جوابی حملے میں سفل ہوں گے انہوں نے کہا کہ ان کے سفلتہ کی ایک ماتر بجے ہمارے سینکوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے آپ کو بتاتے کہ یکرین کو اپنی رکشہ کے لیے پریاپت ماترہ میں پرشیمی ایر ڈیفنس کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اسے گھرلو اسطر پر ہتھیاروں کا اوتپادن شروع کرنے کے لیے انویسمنٹ اور ٹیکنالوجی بھی چاہیے روسی عملوں میں نشٹ ہوئے یکرینی ارجہ انفرسٹرکچر کو بھی صدارنا ضروری ہے اور یہ بھی ایک خرچیلا کام ہے